بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کر سکے اگرچہ آپ نے سمارٹس لبس کیا سمارٹس لبس کرنے کے علاوہ آپ نے اس بات پر پابند کر دیا کہ جو امتحانات ہیں وہ صرف اختیاری مضامین کلیں گے یہ تمام صورتحال اور تمام پوائنٹس کو اجاگر کرتے ہوئے طلبہ کی جانب سے ٹویٹر پر بار بار جو ٹرینڈ ہے وہ چلائے جا رہا ہے اور تقریباً اب تک کوئی پندرہ لاکھ سے زائد ٹویٹس ہو چکی ہیں کہ کینسل امتحانات یعنی کینسل ایگزام امتحانات کو کینسل کیا جائے اب اس کے بعد جو سیاسی رہنماں ہیں عام جیسا کہ خواجہ ساد رفیقہ ہیں آئیسر اکبال صاحب ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جو سلیبیٹیز ہیں وہ بھی طلبہ کے حق میں آواز بلند کرتی نظر آ رہی ہیں کہ طلبہ کو جو پڑھنے کا مکمل ٹائم نہیں ملا سلیبس کور نہیں ہوا لہٰذا طلبہ کو بغیر امتحان ان کے پروموٹ کر دیا جانا چاہیے لیکن اس کے باراقصے گورنمند کی جانم سے یعنی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محبود اور اس کے علاوہ تمام جو وزیر تعلیم ہیں ان کی جانم سے متفقہ طور پر یہ کہنا ہے کہ ہم نے سلیبس بھی سمارٹ کیا اور اس کے علاوہ بچوں کو صرف اختیاری مضامین کے پیپر دینے تک محدود کیا کہ بچوں کو تھوڑا سا ریلیکسیشن ملے اور وہ امتحانات ضرور دیں انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا گورنمند کی جانم سے کہ جو امتحانات ہیں دو ہزار بیس میں نہیں ہوئے تھے اس بار دوسری مرتبہ طربہ کو بغیر امتحان کے کسی بھی فارمولے کے تحت پاس نہیں کیا جا سکتا لہٰذا امتحانات اختیاری مضامین کے لیں گے لیکن ضرور لیں گے البتہ اس سے تمام صورتحال کے باوجود جو خاجہ ساد رفیق ہیں عام سیاسی رہنما ہیں ان کی جانم سے توجہ دلاؤ نوٹس جو ہے وہ قومی اسمبلی میں آج سمیٹ کروایا جائے گا اور اس حوالے سے اس پوائنٹ کو ایک بار پھر اٹھایا جائے گا اور طلبہ کے حق میں دوبارہ پھر آواز بلند کی جائے گی کہ طلبہ کو بغیر امتحان کے پرموٹ کر دیا جائے امتحانات کو کینسل کر دیا جائے ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ ہے جو افیشلی طور پر سٹیٹمنٹس ہیں گورنمند کی جانم سے یعنی وفاقی وزیر تعلیم کی جانم سے کہ امتحانات ہار صورت کنڈکٹ ہو گئے کسی بھی بچے کو بغیر امتحان کے پاس نہیں کیا جائے گا آپ تمام طلبہ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے یہ قومی اسمبلی میں ڈسکشن ہو رہی ہے یا یہ وزیر تعلیم میں ڈسکشن ہو رہی ہے جہاں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے آپ اپنے آپ کو بہر سجیدہ نہ لیں امتحانات کی تیاری برپور انداز سے جاری رکھیں بلکل بھی آپ لوجنا ہوں کیونکہ آپ امتحانات کی تیاری رکھیں گے تو آپ کے امتحانات ہار صورت میں کنڈکٹ کیے جائیں گے اگر امتحانات کنڈکٹ کیے جائیں گے آپ کی تیاری ہوگی تو اچھا پرفارم کر کے آپ اچھے مارکس اچیو کر سکتے ہیں امتحانات صرف ایک تیاری مضامین کیوں گے اب اگرچہ قومی اسمبلی میں اس ایشوز کو دوبارہ پھر اٹھایا جا رہا ہے اگر اس حوالے سے ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے اور گورنمنٹ یا وزرہ تعلیم اس حوالے سے کوئی یوٹن لیتے ہیں یا دوبارہ فیصلہ لیتے ہیں امتحانات کے متعلق تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے بس صورتیں اگر اس کے حوالے سے کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہے اگر اوفیشل سٹیٹمنٹ کوئی جاری کی گئی تھی ہم آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے لیکن فیلال آپ کے ذر میں یہی بات رہے آپ کے امتحانات ہار صورت ہوں گے کسی بھی بچے کو بغیر امتحان کے پاس نہیں کیا جائے گا آپ کے امتحانات کے متعلق جو بھی اوفیشل سٹیٹمنٹ جاری کی جائے گی ہم آپ کو بتائیں گے فیلال ہمیں دیجئے اجازت اور تعلیم کی خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے علم کی دنیا اللہ حافظ